آج ہم زی گیب کیپسول اس کے برے میں تفصیل انگفت ہو گئے رہے ہیں سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں پری گیبلن اس کا جنیرک فارمولا ہے اور یہ سیونٹی فائی میلی گرام میں اس کیپسول میں شامل ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے اور کن صورتوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پری گیبلن انٹی کنولزن اور انیلجیزک ایکٹیوٹی رکھتا ہے جسم میں کہیں بھی آپ کو درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا پھر جو دوریں ہوتی ہیں مرگی میں ان دوروں کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو کہیں بھی جسم میں درد ہے سپائنل کارڈ انجری ہے تو اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو ڈائیوٹیز شوگر کے پیشنٹ ہیں ان میں جو نرو اینڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو شوگر کے مریضوں میں پیریفرل نیروپیٹی میں جو پین ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے جو پاؤں کے تلوے ہیں وہاں جلن ہوتی ہے اس جلن کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک وائرس ہے ویرسیلا زوسٹر اس کے نتیجے میں جسم پر پیچز پار جاتی ہیں جن کو شنگلز کہتی ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس پین کو درد کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے فائبرو میلجیا سینڈروم جس کو پین سینڈروم بھی کہتی ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈیسارڈا اس کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری عدویات کے ساتھ مرگی کے مریضوں میں دورے جو ہوتے ہیں ان کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کے فوائد ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سنسٹیوٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جن کو گلیکٹوز انٹولیرنس ہے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے بچے جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر کوئی ریسرچ کوئی سٹیڈی نہیں ہوئی حاملہ خواتین اس کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتی اسی طریقے سے دودھ پلنے والی ماں اس کو استعمال نہیں کر سکتی وہ لوگ جو ہیوی مشینیں چلاتے ہیں یا پھر ڈرائیویں کے دوران اس کو ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا اب ہم دوز کے بارے بات کرتے ہیں آخر اس کو کتنی مقدار میں اور کتنی مرتبہ ہم نے اور کیسے استعمال کرنا یہ آپ کھانے کے ساتھ یا خالی پیٹ دونوں صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی افزارشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہر ایک بیماری کے لیے اس کی دوز مختلف ہے سب سے پہلے آپ نے ایک سو پچاس میلی گرام سے دوز سٹارٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ مینٹینس دوز پہ آ جائیں گے اس کی دوز کم کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے یک دم اچانک سے بند نہیں کرنا وگرنہ آپ کو ویڈرال سمٹم ظاہر ہوں گے اچانک سے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی یہ نہیں کہ آپ ایک مہینہ آپ نے استعمال کیا ہے کسی بیماری کے علاج کے لیے تو آپ اس کے بعد آپ کو جب فائدہ ہو گئے تو آپ اس کو اچانک سے ہی اسی دن بھئی آپ استعمال نہیں کرنی آپ اس کو چھوڑ دیں ایسا ہرگز نہیں کر سکتے جب آپ کا علاج ہو جائے تو اس کے کم از کم ایک ہفتہ تک آپ نے اس کی دوز آہستہ آہستہ کر کے پھر ختم کرنی ہے فرض کریں آپ ایک سو پچاس میلی گرام لے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کی دوز سو میلی گرام کر لینی ہے پھر اس کے بعد پچتر میلی گرام پھر پچاس میلی گرام اسی طریقے سے کم کر کر کے اس کو اپنے جسم سے نکالنا ہے اگر آپ اچانک سے چھوڑیں گے تو ویڈرال سمٹمز ظاہر ہوں گے جن میں آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں پسینہ بہت زیادہ آ سکتا ہے وہم ہو سکتا ہے چرچڑا پن ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو سکتا ہے آپ کو بے سکون ہی ہوگی آپ ہر وقت الجن کا شکار رہیں گے کسی بھی کام پر آپ کا فوکس نہیں رہے گا فلو سنڈروم ہو سکتا ہے آپ کو نروسنس ہو سکتا ہے تو یہ ویڈرال سمٹمز ہیں جب آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑیں گے اچانک سے تو یہ سمٹمز آپ پر ظاہر ہو سکتے ہیں کہ آپ کو فائدے کی وجہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے تو ایسا ایسا کر کے اس کی ڈوز آپ نے کم کرنیے اب دیکھتے ہیں کن عدویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہر وہ عدویات جو انٹی ڈپریسنٹ انٹی ایکزائٹی یا عام الفاظ میں نی داور عدویات ہیں ان کے ساتھ آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا وگرنا اس کی جو ایفیکٹیونس ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور آپ کومہ میں بھی جا سکتے ہیں دوسری نمبر پر الکول کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا تیسری نمبر پر ہر وہ عدویات جب آپ اگر مرگی کے لیے اس کو استعمال کر رہے سے اس کے دوروں کو کم کرنے کے لیے دوسری انٹی ایپیلیپٹک ڈرگ کے ساتھ تو آپ نے اچانک سے اس کو باندھن نہیں کرنا وگرنا جو مرگی کے دورے ہیں ان میں شدت آ سکتی ہے تو ایستہ ایستہ کر کے اس کی ڈوز آپ نے ختم کرنی ہوگی تو یہ اس کے ڈرگ انٹریکشن ہیں آخر میں ہم اس کی ایڈورس ڈرگ دیئے چنم مدرسیت اثرات کے پر ہم بات کرتے ہیں اس میں آپ کو چکر آ سکتے ہیں بیچینی ہو سکتی ہے کسی کام پہ آپ کا فوکس نہیں رہنا اس کو استعمال کرنے کے بات آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے کارڈیک اریسٹ ہو سکتے آپ کو اس کے علاوہ ہائپو گلیسیم یا شگر آپ کی اچانک سے کم ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو وہم ہو سکتا ہے ڈرونے خیالات آ سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ آپ کا دھیان نہیں رہنا آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے جو سیکس کی چاہت ہے وہ کم ہو سکتی ہے آپ میں اریکٹائل ڈس فنکشن ہو سکتے ہیں آپ کو اس کو استعمال کرنے کے بعد یہ دیکھا گیا ہے مزرسیت اثرات میں تو سارے مزرسیت اثرات جو ہیں وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ میں ظاہر ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اثرات جب آپ پہ ظاہر ہوں تو اچانک سے اس کے استعمال بند نہیں کرنا خود سے آپ نے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا ہمیشہ فیزیشن کے مشورے سے فارمسس سے آپ نے اس کا مشورہ لازمی لینا ہے جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور چھوڑنے کا طریقہ بھی آپ کو فارمسیسٹ بتائے گا اور کوئی نہیں بتائے گا تو خیال کرنا ہے یہ انتہائی ایک ڈینجرز ڈرگ ہے یہ سمجھ لیں خطرناک ڈرگ ہے اگر آپ نے خود سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا خود سے بند کر دیا تو فوائد کی بجائے آپ کو الٹا نقصن ہو سکتا ہے اس کا امید ہے آپ کو آج کے ٹاپک تفصیلاً سمجھ آگئے ہو شکریہ